اور احسان کہاں کریں احسان کرنے کے لئے سب سے ادھا اُبھارا گئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی حدیث ان کو ملتی ہے کہ احسان کرو کہاں پر کہ تم بیوی پر احسان کرو کیونکہ یہاں سب دنیا بر میں تو پھر بھی احسان کر لیتا ہے سب دور کر لیتا ہے احسان کرو دنیا کے ساتھ اچھا معاملات کرو رشتہ داروں کے ساتھ گر مسلموں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ سب کے ساتھ تو کر لیتا ہے لیکن اصل کہاں ہے گھر کے اندر بھول جاتا ہے تو اس کو خاص اللہ علیہ وسلم اتنی حدیث میں فرمایا ہے اس کے تعلق سے کہ بیوی کے ساتھ میں حسان کرو اصل حسان تمہارا وہ ہے سب سے مستعق وہ ہے تو اس کے ساتھ حسان کیا کہ اس کو رہنسین اچھا دو جیتنی طاقت استطاعت ہے اس کو اچھا سا اچھا تم دو اچھے سا اچھے کپڑے دو جیتنی تمہاری استطاعت ہے اور اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ اس کی ہڑکی نہ دو اور کیا حسان ہے اس کے اوپر کہ اس کے ماں باپ کو تم برا نہ کہو اور یہ ہمارے ہی سب سے ادا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کچھ ہوا نہیں کہ سیدھے اس کے خاندان کو گنا نہ چاہنا تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے تم تو یہی کرتے ہو تمہارا بھئی ہے تمہارا چاچا ہے تمہارا باپ یہ اس کو بولنا یہ کہاں حسان ہے تو اس کے ساتھ میں حسان کرنا ہے ان سب چیزوں کے اندر تو اس کو برا مت کہو جیسے تمہارا باپ کی عجت ہے ان کی بھی تم کو عجت کرنا ہے تو یہ حسان ہے اللہ کرسل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 1162 کہ تم میں سے مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے اور اخلاق تو ایک اور عالم حسان ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ میں اچھا ہو یعنی اس کے ساتھ احسان ہو تو وہ پھر تم میں سب سے اچھا ہے تو یہاں بتا دیئے ہم کو کہ سب سے اچھا ہو ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا سورو بکرہ کے اندر آیت نمبر 218 کے اندر کہ حق دو چورک چاہیے کہ عورت کے حق دے اور احسان اچھے طریقے اس کے حق کو ادا کرے